محرم الحرام کی تیاری کے حوالے سے ہوتا رہا ہے ہم کہتے ہیں غیر سیاسی پولیس ہونی چاہیے یہ نعرہ بھی لگا مثالی پولیس مثالی صوبہ لیکن اس کی غیر وہ جو غیر سیاسی مثالی پولیس ہے اس کے روز کارنا میں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں لیکن کل ایک جو نیا کام چیف نیسر صاحبہ نے کیا ہے کل کے پی آئیز جو ہیں وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کے پی آئیز کے جو ہے وہ مطابق جو تمام ہمارے پولیس کے محکمے کے لوگ ہیں ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں جس کے اندر عوامی شکایات ایف ای آر کا اندراج فرد جرم نو گو ایریاز سرچ آپریشنز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کارکردگی کے اوپر ان کو بقاعدہ نمبرنگ ہوگی اور ٹریفک جو پتنگ بازی ہے فائرنگ سکین جو سنگین جرائم میں ملوث افراد ہیں ان کی گرفتاری کھلی کچیریاں چیف منسل صاحبہ نے تمام وہ انڈیکیٹرز جو شکایات کو حل کرنے کے لیے عام آدمی کی اور جو آہ امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آہ جو آہ انڈیکیٹرز دیے ہیں وہ یقیناً اس کے پر امپلیمنٹ ہوگا تو یہ کے پی آئیز انہوں نے پہلے بیوروکریسی کے لیے دیا تھے تو ہمارے جو کمیشنرز و ڈیپٹی کمیشنرز ہمارے جو ایسیز ہیں ان کی پرفارمنس پر ریمارکبل چینج آیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ چیف منسل صاحبہ کا یہ ویجن ہے اور یہ خواہش بھی ہے اور ہمیں امید ہے انشاء اللہ تعالیٰ کہ ہماری جو پولس ہے وہ بھی اب آپ کو آہ وہ نعرے نہیں ہوں گے وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو آہ ہمارے آہ محرم حرارام کے حوالے سے آہ بقاعدہ طور پر آہ جو آہ ٹاسک ہیں وہ دے دیے گئے ہیں کنٹرول رومز بنیں گے اور آج چیف منسل صاحبہ خود آہ جو آہ علماء اکرام کے ساتھ ایک آہ میٹنگ کرنے جا رہی ہیں آہ بین المذاہب آہم آہنگی کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گی باقی جو ہماری آہ آہ فوڈ کی جو آہ بات ہے جو ایگری کلچر کے اندر اربو روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کی ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ آہ کرمانی صاحب موجود ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو بریف کریں گے اور پاکستان یہ ہمیشہ یہ جملہ بڑا ٹپیکل ہے اور میں کم کوشش کرتی ہوں کہ اس کو استعمال کریں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیکن یہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں جو چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں وہ ایگری کلچر کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل سے آہ ایک کیمپین جو ہے ایک آہ بدتمیزی کی کیمپین آہ جو ہمارے ملک کی کچھ ایکٹرسز اور ہمارے جو اداکار ہیں وہی اداکار جو عمران خان انڈے کٹے مرگیاں آہ بھانگ کی فیکٹریاں لگاتے تھے تو وہ تعریف کیا کرتے تھے اس وقت بہت اچھا ہوتا تھا لیکن اگر آج وہ چیف منسٹر صاحبہ کے پنک بٹن کی یا آہ جو آہ ان کے پروجیکٹس ہیں صحت کے حوالے سے جو فیلڈ آسپٹلز ہیں جو آہ حراسمنٹ کے اوپر ان کی زیرو ٹولرنس ہے جو آہ تعلیم کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک غلیز کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک تو وہ اٹھتے رات کو صبح کو بارہ ایک بجے ان کا دن شروع ہوتا تھا میری چیف منسٹر پونے نو بجے دفتر میں ہوتی ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کا زیادہ دن جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے ملاقات آہ جو ہے وہ فنکاروں کے ساتھ ملاقات اور ترجمانوں سے ملاقات میں گزرتا تھا بھلا کام تو وہ کم ہی کرتے تھے ملک کے لیے لیکن آہ وہ اچھی بات ہے ملاقاتیں کرنی چاہیے اور وہ اداکار جو ہے اگر وہ عمران خان کی تعریف کرتے تھے تو بہت اچھا کرتے تھے اگر آگ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب بدل رہا ہے اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو ان کے خلاف بدتمیزی شروع کی جائے یہ ان کا یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آہ شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ ہمارے ایک مایا ناز کرکٹر عمران خان سے زیادہ بڑا کرکٹر سمجھتی ہوں بایدہ میں ان کو بکاوز ان کے کریڈٹ پہ زیادہ آہ جو ہے وہ فتوحات ہیں پاکستان کے حوالے سے آہ لیکن آہ آہ ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کی گئی وہی پوریا پروپیگنڈا سیل آہ جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہوا پھر شویب اختر صاحب انہوں نے جو ہے وہ آہ پی ٹی وی کے اندر وہ جو ہمارا آہ کرکٹ کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اس کے اندر وہ آہ ایکسپرٹ جو ہے وہ بیٹھے اور آہ اس کے اوپر انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی یہ ایکچولی گالی گلوچ برگیڑ جو ہے نا یہ جو بدتمیز برگیڑ ہیں ان کے مطابق چلے تو آپ کی عزت محفوظ ہے اگر ان کی مطا ان کی خواہشات کے مطابق جو بات نہ ہو تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے میری گزارش ہے میں میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں ہمارے جو کرکٹرز ہیں ہمارے جو سٹارز ہیں ان سب کو اس پروپیگنڈا برگیڑ کے آہ جو ہے وہ اسے ڈرنانی چاہیے یہ بدتمیزی کر سکتے ہیں ان کا ان کو صرف یہی آتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں اور خدمت نظر آ رہی ہے اگر ایکٹرز کرکٹرز یہ نہ بھی کہیں گلی میں کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا ہے وہ خاتون جو فیلڈ ہسپٹل سے دوائی لے رہی ہے جو دس لاکھ سے زیادہ اب تو خیر بارہ لاکھ کے قریب لوگ جو فیلڈ ہسپٹل سے جو مستفید ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو جن لوگ کو جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جو لوگ جن کو اب یہ کسان جو ہیں جن کو اربو روپے کا جو ہے وہ کسان کارڈ بھی دیا جا رہا ہے جن کی میکنیزیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے وہ دعائیں دیں گے تو یہ یہ جو جن کے پاس اگر بزدار کی طریفیں کر کے اگر عمران خان جیسے نکمے اور ناہل کی طریفیں کر کے وہ ایکٹرز جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا تو اب تو مریم نوازشیف صاحبہ کی جو پرفارمنس بیسٹ رکومت ہے اس کے اوپر بات کرنا تو یقیناً ایک نیکی کا کام ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے سو اس سے ڈسکارج ہونا اس سے اس سے دلبرداشتہ ہونا یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے ایک بتمیز آدمی آپ کو یا ایک بتمیز گروپ جو ہے آپ کو بتمیزی ہی دے سکتا ہے تو بتمیزی ملے گی لیکن ہم آہ ہم جو عوامی حکومت ہیں مریم نوازشیف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے پر بلیو کرتی ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گی کرمانی صاحب سے کہ وہ اب ایکریکلچر کے حوالے سے جو لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں سی ایم صاحبہ کے وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ